اسلام علیکم ممبران سبائی اسمبلی اور ممبران قومی اسمبلی کا شدید قسم کا دباؤ ہے کہ اگر قردم تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے پابندی نہ ہٹائی گئی اور دوبارہ سے ان کی سرگرمیوں کو بحال نہ کیا گیا تو وہ اپنی اسمبلیوں کی نشستوں سے استیفہ دے دیں گے بہت سارے وزراء کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے معاملے کو سنجیدگی سے نہ حل کیا گیا تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے اور سبائی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے سکتے ہیں اس سسٹے میں سب سے زیادہ جو نام گردش کر رہا ہے وہ علی محمد خان کا ہے کہ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اسی قسم کا سلوک رواہ رکھا گیا تو وہ اپنی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دے سکتے ہیں وزراء عظم ممران خان اس وقت شدید قسم کے دباؤ کے اندر ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کل جو ایک فیصلہ کیا گیا آپریشن کا اس کے بعد سے ہر جانب سے حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آج صبح مفتی منیب الرحمان نے ایک دھوہ دار قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے آج شٹر ڈاؤن ہرتال اور پیہ جام ہرتال کی کال دی تھی اس کے علاوہ شیخ رشید آمد نے آج صبح اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے یہ بات قوم تک پہنچائی کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں تحریک لبیک پاکستان نے کچھ مغوی جو پولیس کے اہلکار تھے ان کو رہا کر دیا ہے اور اس کے اندر وہی ڈی ایس پی شامل تھے جن کی کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ انہیں جو اس وقت وہ مسجد الرحمت والعالمین کے اندر ہیں اور وہاں پر پندرہ سے بیس لوگ زخمی ہیں اور تین لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے حکومت سے یہ معاملہ کسی طور پر بھی اس وقت ہینڈل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے سراج الحق جمعیت علماء اسلام کے رہنما فضل الرحمان اور دوسرے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی ٹی ایل پی کو اور ان کی قیادت کو اپنی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور حکومت بہت زیادہ دباؤ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج شیخ رشید آمد کے خلاف بھی کافی لاکھوں کے اندر نارے بازوں کی گونج سنائی دی اور لوگ شیدہ ٹلی شیدہ ٹلی جیسے غیر اخلاقی اور غیر مانی نارے لگاتے رہے میں اس کی بھی مضمت کروں اور اس کے ساتھ جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید آمد اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے آسان طریقے سے نہیں نباز سکے وہ بھی قابل گرفت جرم ہے کیونکہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ملک کے اب نیامہ کو وہ اچھے طریقے سے کنٹرول کریں اور اس ساری صورتحال میں جو حکومت کو نقصان ہو رہا ہے جو عوام کو نقصار ہو رہا ہے اس کے ڈائریکٹ ذمہ دار وہی بنتے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ اس وقت معاملہ انتہائی گھمبیر ہو چکا ہے اور حکومت اور عوام جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے کہ معاملہ کس طرف جائے گا کیونکہ مذہبی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور جب تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا حالات کسی طور پر بھی نارمل نہیں کیا جائیں گے کل جو آپریشن ہوا اس آپریشن میں پولیس نے سیدھی فائرنگ کی نحتے لوگوں کے اوپر سیدھی فائرنگ کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور تین سے چار لوگوں کی حلاقت کی خبریں بھی چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفت فرمائے اور پولیس کے جو لوگ بھی زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جردہ جرد سہت اتا فرمائے اس یوٹیوب کے چینل کے پلیٹ فارم سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام فریقین کو معاملہ افعام و تفہیم سے سلجانا چاہیے ملک پاکستان پیدے ہی مسائل کے اندر گرا ہوا ہے اور اس چیز کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر ایک نیا مذہبی کرائیسس پیدا کیا جائے جس طریقے سے سانیہ مرڈل ٹاؤن کیا گیا جس طریقے سے لال مسجد کی کاروائی کی گی ہم ایک دفعہ پھر تحریک لبیگ پاکستان کے خلاف اس طریقے کی کاروائی سے ملک کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ ملک کا نقصان ہی کر رہی ہیں وفاقی وجہ داخلہ شیخ رشید آمد کو بھی اپنے بیانات کو سوچ سمد کر جاری کرنا چاہیے اس کے ساتھ سبح حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں پولیس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طریقے کے معاملات میں اتنا زیادہ ریاکشن شور نہ کریں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ